اسلام علیکم آج کی اہم خبر یہ ہے کہ کامران ٹیسوری جو کہ ایم کیو ایم کے ممبر ہیں ان کو موجودہ حکومت نے گوانرسین تائنات کر دیا ہے کامران ٹیسوری کی شخصیت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کوئی تعلیم زیادہ زیادہ عالی تعلیم یافتہ نہیں ہے اور ان کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے ان کا خاندان سونے کا کاروبار کرتا ہے ٹیسوری کمپنی بہت بڑی کمپنی ہے اور وہ کراچی میں اور ملک کے کئی شہروں میں سونے کے کاروبار کے ان کا کارخانہ بھی ہے سونہ امپورٹ بھی کرتے ہیں اور سونے کی جیوری بغیرہ بنا کے اس کو بہت بڑے وسیع پیمانے پر ان کا کاروبار ہے اور وہ اپنے خاندان کے پہلے ممبر ہیں جو کہ سیاست میں آئے ہیں بنا پورا خاندان سونے کے کاروبار کرنے میں پرانا مشہور ہے اور سونے ہی سونا ہوتا ہے اور سونے کے جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو مشہور ہے بچپن سے لوگ جانتے ہیں کہ سنیاروں کے بچے سکول میں فیل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی میس کو لے جا کر سونے کی کوئی چین ہی ہنگوٹی بنا کے دے دیتے تھے جس سے وہ کبھی فیل نہیں ہوتے لیکن ابھی وہ ہائی سکول پہ جانے سے پہلے ہی سکول چھوڑ دیتے تھے کالیج یونیورسٹی کبھی نہیں پہنچتے سونے سنیاروں کے بچے جو ہوتے ہیں سیاست میں آئے ہیں تو سیاست سے کبھی کافی اوپر نیچے ہوتے ہوئے ہیں ایمکیو ایم پہلے مولانا مسلم لیگ فضل رہا مسلم لیگ فیل میں جوائن کیا اس کے بعد پھر ایمکیو ایم میں آگے اور ایمکیو ایم سے پھر پاک سرزمین میں چلے گئے سونے نے کام دکھا دیا ٹیسوری صاحب کی اپائنٹمنٹ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت ملک میں کرپشن جو ہے وہ اپنے اروج پر ہے اور کسی بھی ایسے شخص کو کوئی بھی عوضہ لینا ہوں وہ اپنا کام دکھائے اپنا سسٹم دکھائے اور اپنی اپائنٹمنٹ کروا لے چاہیں وہ گونر یا کسی بڑے عوضے کے لیے ہی کیوں نہ ہو یہ میٹر نہیں کرتی اور ایمکیو ایم جیسی جماعت جس نے ہمیشہ بلیک میل کیا ہے لوگوں کو پارٹیوں کو ملک کو چاہیں وہ کوئی بھی ہو آپ نے دیکھا ہم دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایمکیو ایم نے ہمیشہ ہمیشہ دغہ دیا ہے ہمیشہ کام دکھائے ہیں اور آپ نے موجودہ حکومت سے ان کا ڈیل دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے وزارتیں بھی لیئے ہیں دو تین وزارتیں بھی لیئے ہیں اور اب گونر سندھ کا عوضہ بھی حاصل کر لیا ہے اور اس سے پہلے وہ ایڈمسٹریٹر کے میں بھی انٹرسٹیڈ ہے اس کی اپائنٹمنٹ بھی ہو جائے گی اس سے پہلے ایمکیو ایم نے پانچ نام بھیجے تھے ہیں گونر سندھ کو تائینات کرنے کے لیے لیکن ان میں سے ایک بھی نام وہ سارے اچھے اور شریف لوگ تھے ہیں ان میں سے ایک بھی نام کیریڈ نہیں ہو سکا اور یہ نیا نام پتہ نہیں کہاں سے آ گیا لیکن سونا کام دکھا گیا اس وجہ سے ان کا نام آ گیا اور وہ اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے پاکستان ہمیشہ سے اس بات کے لیے مشہور رہا ہے کہ یہاں پر قابلیت میریٹ صلاحیت زہانت قابلیت ہنر سکلز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی یہاں پہ ہمیشہ روپیہ پیسہ اور دوسرے کام چلتے ہیں انیس سو ستانوے کی بات ہے کہ میرے استاد اجاز بٹالوی صاحب کے حلقے میں جہاں وہ رہیش پذیرتے ہیں وہاں پہ بائیلیکشن ہو رہے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بٹالوی صاحب آپ کسے ووٹ دیں گے تو وہ مسکراتے اور وہ کہتے ہیں میں نے ووٹ نہیں ڈالنا وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ڈالنا آپ تو اتنے سینئر اور عالی بندے ہیں آپ کیوں نہیں ووٹ ڈالیں گے میں کیا کروں میں کسے ووٹ ڈالوں وہاں نونلی کا کینی ڈیٹ ہے وہ ڈرگ سمنگلر ہے منشایت کا کاروبار کرتا ہے بہت پاور فول ہے بہت پیسہ اس کے پاس اور وہ جو مخالف امیدوار پیپس پارٹی ہے وہ سونی کا سمنگلر ہے اب میں کسے ووٹ ڈالوں اس لئے میں نے سوچا میں نے ووٹ ہی ڈالنا تو اسی طرح سیندھ میں آپ نے دیکھا کہ گورنہ پنجاب سونے کا کاروبار کرنے آگئے ہیں جبکہ سیندھ حکومت جو ہے وہ پہلی کرپشن کا کاروبار منشیات کا کاروبار چوری کا کاروبار تباہی کا کاروبار لوٹ مار کا کاروبار نفس نفسی کا کاروبار ملک کے اندر تباہی مچانے کا کاروبار پہلے سی کر رہی تھی تو اب یہ پورا سیٹ مکمل ہو گیا اور یوں کہنا چاہیے کہ اب سیندھ کا تو اللہ ہی حافظ ہے اور بیسے تو پاکستان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے پاکستان میں جو حالات چلے ہیں مہنگائی اور تباہی کے وہ پچھلے پچھتر سال کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے سپریم کورٹ کوئی رول پلے کر سکتی ہے لیکن نو آرمی چیف کا تو آپ کو معلوم ہی ہے آرمی چیف تو اس گیم میں پوری طریقے سے انوالب ہیں اور وہ ہی ان سب کاموں کی سرپرستی کر رہے ہیں اللہ پاکستان کے عالی افسران عدداران اور ان کے انٹیلیکشلز کو حدیت دے اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور ملک کے اندر کوئی تو کام ایسا کریں جو کہ میریٹ پہ ہو اچھائی پر ہو اور قابلیت کی بنیاد پر ہو اپنا بہت خیال لکھئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور اسے شیئر کیجئے میریٹ پیچک ہے ہی ڈای 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 ڈای